جے ہنگ میں تھا کا تھے ماکہ میں ان سی بی این نیوز کے مادھیم سے مہاراشترا ویدھربا خاص کرناکپور کے لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کورونا وائرس کی اصلیت کو سمجھیں آپ اس کے اصلی خطرے کو سمجھیں امیجن کریں کہ اگر ہمارے گھر تک یہ پہنچ گیا تو ہم کس پریشانی میں مفتلا ہو جائیں ہم کیسی مصیبت نہ فضل ہیں ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے گھر کے لوگ ہمارے بچے ہماری ماں ہماری بہن ہمارے والد ہمارے بھائی ہمارے دوست اس وائرس سے انفیکسٹیڈ ہو جائیں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے جس میں چار چار پانچ پانچ آدمی اپنی گیٹیٹیوڈ دینے کے لیے تھالی بجاتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جلوس نکال رہے ہیں اور تھالیاں بجا رہے ہیں ہم نے پورے دن بند رہ کے تھالی اور تالی اس لیے بجائی کہ ہم پورے دن کسی سے نہیں ملے اور ان ڈاکٹرز ان پولیس والوں کو ان نرسز کو ہم نے ایک ڈریٹیٹیوڈ کے لیے تھالی یا تالی بجائی لیکن پھر کیا کیا ہم جلوس کی شکلوں میں باہر نکال رہے ہیں اور سب ایک دوسرے میں مل کے بھیڑ کا حصہ بن گیا کیا فائدہ ہے ایسے ڈریٹیٹیوڈ کیا ایسے سمان کا جب ہم اس چیز کی آرطمہ کو ہی ختم کریں دوسری بات کچھ مسلمانوں کو یہ غلط تیمی ہے کہ مسجد اگر اس ٹائم مسجدوں میں نماز نہیں پڑی تو ہم تو بہت کم تر ہو جائیں گے دین میں ہمارا تو عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا تو ان کے لیے صرف دو چیزیں بتا دیں پہلی قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت جالو آپ اپنے ہاتھوں کورونا وائرس اپنے گھر میں لے کے مت آئیے ایسی جنگہ مت جائیے جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے جہاں سے آپ وائرس لے کے آ سکتے ہیں اب مسجد وہ جنگہ نہیں ہے جہاں سے آپ وائرس لے کے آ سکتے ہیں لیکن سمجھ یہ کیا ہو سکتا ہے تصور کیجئے کہ نادپور میں آپ اس مسجد میں ہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں مغرب کا وقت ہے میں محسن رشید ٹوک سے آیا ہوا ہوں مغرب کا وقت مجھے وہاں ہو گیا اور آج صوبائی اللہ نے کہا ہے میں وائرس سے انفیکٹیڈ ہوا ہوں تو میں جلدی سے آؤں گا مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کورونا وائرس سے انفیکٹیڈ ہوں میں جلدی سے آؤں گا مغرب کا وضو کروں گا تو ہاتھ پیر تو میرے صاف ہو جائیں گے اور آکے آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا اس صف میں ایک طرف میرا بھائی دوسری طرف بھی میرا بھائی لیکن جب میں چھیک ہوں گا یا کھانس ہوں گا نماز پڑھتے میں تو میرے جرمز نکل کے میرے وائرس نکل کے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ جب اپنے گھر جائیں گے تو آپ اپنے معصوم بچے کو آپ اپنی بہن کو اپنے بوڑے ماں باپ کو اپنی بیوی کو وہ وائرس ٹرانس میٹ کر دیں جس سے ان کی جان بھی خطرے میں آ جائیں پھر آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بھوم رہے ہیں موٹر سائیکل پہ ان کی جان اس سے خطرے میں آ جائیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے ایفیکس کتنے خطرناک آپ دو منٹ کے لیے اپنی سانس روک کے دیکھیں آپ جو کام دو منٹ نہیں کر پائیں گے وہ اس آدمی کو جنہیں کتنے دن کرنا پڑے گا جب وہ کورونا وائرس سے انفیکٹیڈ ہو جائے تو سمجھ یہ کہ اتنا خطرناکی ہم یوں ہی مسجدیں جانے سے یا ایک جنگہ اکھٹے ہو کے نماز پڑھنے سے منہ نہیں کر رہے ہیں اسلام بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے دنیا کے ہر واقعے میں ہر کنڈیشن میں اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ایک آیت میں نے آپ کو سورہ بخرا کی 195 بتائی کہ اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاقت میں مٹ جالو دوسری بات ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اور ہمارے صحابیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ رہے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے معاملوں میں کیا کیا اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے فلسطین سے ایک وبا پھیلی تھی فلسطین میں امباس ایک جنگہ ہے مہاں سے امباس امباس دونوں طریفے سر سے کہا جاتا ہے مہاں سے ایک وبا پھیلی تھی جسے آدمی پلیگ آف امباس کہا جاتا ہے جس میں پچیس ہزار مسلمان صحابی اور لشکر کے لوگ انتقال ہوا تھا ان کا تو عمر ابن العاص کو جب اس کی ذمہ داری دی گئی اس لشکر کی ان لوگوں کی ذمہ داری دی گئی تو عمر ابن العاص نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں پہاڑیوں کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں اپنے خیمے بنا لو اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملے گا یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے بھی ایک جنگہ جمع نہیں ہوا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے بھی جمع نہیں ہوا کرتے تھے تو جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو صحابیوں میں سے ہی ایک نے انہیں کہا کہ یہ کیا بات کہتے ہو عمر مجھے تو تم سے زیادہ اقل مند میرا گدھا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ جذبات کا ٹائم نہیں تھا جذبات ایموشنز فیلنگز زندگییں نہیں بچاتی ہیں پولیسیز ڈیسیزنز اور آپ کی احتیاط زندگییں بچاتی ہیں عمر ابن العاص نے اس فیصلے پہ رہے انہوں نے وہ فیصلہ لیا لوگوں کو پہاڑیوں پہ بھیج دیا پھر وہ وبا ختم ہوئی اور بہت ٹائم بعد پھر وہ پہاڑیوں سے اترکے سب ایک دوسرے میں آکے ملے تو یہی ہمیں آج کرنا ہے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اپنے اپنی ٹکڑیوں میں رہنا دوسرے کسی سے مت ملیے دوسرے کسی کو انفیکٹ کرنے کی گنجائش کو ختم کر دیجئے اور خود انفیکٹ ہونے کی گنجائش کو بھی ختم کر دیجئے آپ اگر موٹر سائیکل پہ بھی باہر جائیں گے آپ کی موٹر سائیکل باہر کھڑیے کوئی اس کے برافر سے گزرا چھیک دیا اور اس کے ہینڈل پہ چابی لگانے کی جنگہ پہ چابی پہ اگر وہ وائرس رہ گیا پہ میٹل پہ یہ تین دن تک سروائیو کر سکتا ہے آپ جب چابی لے جا کے اپنے گھر میں رکھیں گے اور اس چابی کو آپ کے بچے نے موہ میں لے لی وہ انفیکٹڈ ہو جائے گا آپ کے والد انفیکٹڈ ہو جائے گا تو میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے اس وقت مسجد نہیں جانا ایمان ہے اللہ کے نبی نے تو سردی اور بارش کے لیے اعلان لگا دیا تھا کہ موزن سے کہا تھا کہ حیال السلامت کہنا السلامت ریال رحال کہنا بخاری شریف حدیث نمبر سکس سکسٹی فائف باب الازان ابن محسوس علیہ تعالیٰ انہو نے جمعہ کے دن اعلان کروا دیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پر ہو بارش و سردی چھوٹی سی پریشانی تھی جسے مسلمان بہت آسانی سے جہل سکتے تھے تم سمجھئے اسلام بہت ایڈوانس مذہب ہے وہ آپ کی ہر کنڈیشن کو بتاتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آج آپ کو یہ کرنا ہے کہ مسجدوں سے ازان دلوائیے اور حیال السلام جس کا مطلب بتایا آؤ کامیہ نماز کی طرف آجاؤ نماز کی طرف نماز کے لیے آجاؤ اس ورڈ کی جنگہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا السلام فیال رحال وہ ورڈ نکلوائی ہے تاکہ سرکار کو بھی خوشی ہو تاکہ لوگوں میں ایک سنت پیدا ہو ایک سنت کو آپ زندہ کریں اور سرکار کو بھی یہ پتا چلے کہ مسلمانوں کے لاؤڈ سپیکر سے آواز آ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے اور وہاں سے نماز پڑھئے ہمارے لیے ایک موقع ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کریں اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا میں میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا مندروں میں مجھ جائیے اس وقت کوئی جلوز کوئی ستھاپنا کوئی بھی دھرم کا کام اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا آپ کے بچوں کی آپ کے بھائی بہنوں کی آپ کے دوستوں کی جان اس جان کی اہمیت سنجھئے اللہ فرماتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اتنی اہم ہے ایک انسان کی جان اس کی قیمت کو سنجھئے اپنے گھروں میں رہیے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں رہیے انشاءاللہ ہم اس لڑائی کو لڑیں گے اور زندہ رہے کر بہترین طریقے سے اس کو جیتیں ہمیں صرف احتیاط پر میں امید کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سنجھیں گے اپنے گھروں میں رہیں گے اور محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب ہم سب ہندو مسلم بھائی ایک ساتھ اس جنگ کے ختم ہونے پر اس سے جیت کا جشنگ بنایاں بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں میری بات میں امانداری سے آپ کے سامنے رکھ پایا ہوں اور آپ اس کو کھلے دل سے سمجھ پائیں گے اسے کھلے دل سے لے پائیں گے بہت بہت شکریہ میں تھاکا تھے مہاکا محسن رشید طونگ